السلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں آپ کا ہسٹ نمان اور آپ دیکھ رہے ہیں دوستو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ پورا ملک جو ہے وہ لاکٹون آئے تو ایسی صورتحال میں بائی ہارڈ کاپی میں جو ہے اڈمیشن سبمیٹ کروانا بہت ہی زیادہ مشکل ہے تو اس صورتحال میں جی یونیورسٹی نے کہا ہے کہ آپ سب جو ہے گھر بیٹھ کر آن لائن اپلائی کریں لیکن یہاں پر جو ہے بہت سے سٹوڈنٹ کو جو ہے نہیں پتا کہ ہم نے آن لائن کس طرح اپلیکیشن سبمیٹ کروانی ہے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کس طرح آن لائن اڈمیشنز کروانا ہے چاہے وہ کنٹینڈی سٹوڈنٹ ہو یا پھر فریش سٹوڈنٹ ہو اس کی مکمل ٹٹیل جو ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آن لائن اڈمیشنز کے دوران جو ہے بہت سے بچوں کو کچھ پروولم آ رہی ہوتی ہیں جیسا کہ میں اس پر ایک پہلے ویڈیو بنا چکا مجھے بہت سے بچوں کی کمیٹس آ رہے ہیں کہ سار ہمارا ہم جب آن لائن اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ پروولم کو فیس کرنا پڑتا ہے تو اس کے بارے میں ہم ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے تو اس سے پہلے دوستو آپ ساتھ سے گزارش کرتے چلیں جن دوستو نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے دوستو لینک جو ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مجود ہے آپ وہاں سے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں جلے دوستو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اگر کنٹینیو سٹوڈنٹ ہے تو آپ نے کس طرح جی آن لائن اپلائی کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو اپشن تھرڈ نمبر پر دیکھنے کو میر رہا ہے ایڈمیشن فروم کنٹینیو سٹوڈنٹ تو یہاں پر دوستو آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے کچھ ان کی ہدایت آج ہے کہ آپ ریڈ کر لینے تو اس پر میں کمپلیٹ ڈیٹیل ویڈیو ایک پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر دوستو آپ نے جو ہے اگر آپ کنٹینیو سٹوڈنٹ تو وہ رو لنبر آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے دوستو میرے پاس جو ہے وہ کنٹینیو سٹوڈنٹ کا فیلحال کوئی رو لنبر نہیں ہے تو اس لیے میں آپ کو اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل جو ہے وہ نہیں پروائیڈ کر پاؤں گا جو بھی ہو سکا وہ میں یہاں پر آپ کو پروائیڈ کر دوں گا دوستو جیسے ہی آپ یہاں پر رو لنبر لکھیں گے اس کے بعد ہی آپ نے لوڈ ڈیٹیل والے اپشن پر کلک کرنا ہے تو آپ کی جو بھی ڈیٹیل ان کے پاس پہلے سے موجود ہوگی وہ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گی اس کے بعد اگر آپ اپنا اڈریس کا چینج کرنا چاہ رہے ہیں تب ہی آپ نے یہاں پر جو بھی نیو اڈریس دینا چاہ رہے ہیں وہ آپ نے سلائٹ کرنا ہے لیکن اگر آپ اڈریس چینج نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے یہاں پر کوئی اپشن نہیں چینج کرنا سب سے پہر امپورٹنٹ بات بتانے والی اس میں یہ ہے جی یہ ہے جی فیس انسٹالمنٹ کا اپشن جو کہ ابھی کچھ دن پہلو یہاں پر ایڈ کیا گیا ہے جو کہ گریب سٹوڈنٹ جو ہے وہ فیس سبمنٹ نہیں کروا سکتے تو وہ یہاں پر جو ہے تو انسٹالمنٹ والا اپشن کلک کر کے اپنی جو فیس ہے وہ دو انسٹالمنٹ میں جمع کروا سکتے ہیں تو یہ اپشن جو ہے بہت بڑی ہے تو اسے پہلے میں آن لائن اپلائی کرنے پر ویڈیو بنا چکا ہوں کنٹینیس ٹوڈنٹ کی تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ میں نے کمپلیٹ ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہو اس کا لنک بھی میں نیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو یہاں پر مین اپورٹ ٹوپک جو یہی تھا کہ آپ نے جو ہے انسٹالمنٹ والا اپشن آپ کو دکھانا تھا کہ وہ آپ نے کس طرح سیلیٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم آپ کو فریس ٹوڈنٹ کی کمپلیٹ ڈیٹیل دینے والے ہیں تو آپ نے فریس ٹوڈنٹ والے اپشن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر اپنے اڈمیشن فرم فریس ٹوڈنٹ والے اپشن پر کلک کر دینا ہے جو کہ آپ یہاں پر ڈسپلی پر دیکھ سکتے ہیں تو جیسے ہی آپ اس والے اپشن پر کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک پورا اڈمیشن فرم جو ہے وہ آ جائے گا یہاں پر آپ نے اپنی کمپلیٹ ڈیٹیل دینے ہیں سب سے پہلے جی آپ نے ریجسٹر نمبر دینا ہے اگر آپ آریڈی ریجسٹر ہیں علامہ اقبال اپن یونیورسٹی کی طرف سے یہ چینج نہیں ہوتا یہ سیم ہی رہے گا فرس ٹائم آپ کو دے دیا جائے گا اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ نے یہ خولم جو ہے بلینک چھوڑ دینا ہے اس کے بعد جی آپ نے یہاں پر اپنا سٹوڈنٹ نیم لکھنا ہے تو دوستو آپ کوشی کی جائے کریں تو کیپیٹل لیٹر میں ہی سارا فارم جو ہے وہ فیل کیا کریں فارم ہمیشہ جو ہے وہ کیپیٹل لیٹر میں ہی فیل کرنا چاہیے دین آپ نے یہاں پر جو ہے فاظر نیم نیچے لکھ دینا ہے اس کے بعد جی یہاں پر آپ نے اپنا آئیڈی کا نمبر یا اگر آپ کا بے فارم نمبر بنا ہوا ہے جو کہ آئیڈی کا نمبر ہی ہوتا ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے دوستو یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس کولم کے سامنے جو ہے کمپلیٹ کرنا ضروری ہے اگر وہ آپ کمپلیٹ نہیں کریں گے تو آپ کا جو فارم ہے وہ سمیٹ نہیں ہوگا تو یہاں پر آپ دوستو آپ نے ڈیٹو بردے سلائٹ کر دینی ہے دین آپ نے یہاں پر میل اور فیمل والا اپشن چوز کر دینا ہے تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ میرے سٹیٹس والا اپشن بھی جو ہے وہ اپشنل دیا ہوئے اگر آپ سلائٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس کے سامنے ریڈ کلر کا سائن بنا ہوا ہے وہ ہمیں چوز کرنا ضروری ہے اس کے بعد جی آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ بکس جو ہے بائی ہارڈ لینے چاہ رہے ہیں یعنی آپ جو ہے آپ کو اگر آپ ہارڈ والے اپشن پر کلک کریں گے تو بکس جو ہے آپ کے گھر میں آئے گی بطورے ڈاک نہیں تو اگر آپ سوف بک لینے چاہ رہے ہیں تو آپ کو بکس جو ہے وہ آن لائن ہی پروائیڈ کی جائیں گے اس کے بعد جی آپ نے ریڈیجن سیلائٹ کرنا ہے کہ آپ کا ریڈیجنس کون سا ہے تو وہ آپ نے یہاں پر سیلائٹ کر لینا ہے دوستو آن لائن ریڈیمیشن اپلائی کرتے وقت جو ہے سٹوڈنٹ کو بہت سی مشکلات وہ پیش آتی ہیں کہ ان کی بکس کو لے کر بکس کی چوئیس کو لے کر کہ وہاں پر جو ہے بکس اوپن نہیں ہو رہی تھی تو یہاں پر دوستو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ویب سائٹ کا کوئی بھی ایشو نہیں ہوتا ایشو صرف آپ کے اپلائی کرنے میں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے غلط طریقے سے اپلائی کر لیتے ہیں ابھی بہن نیچے آپ کو اس کی مکمل ڈیٹیل بھی پروائیڈ کروں گا تو یہاں پر دوستو آپ نے جو ہے اپنا کمپلیٹ اڈریس لکھنا ہے جو بھی آپ کا پوسٹ اڈریس آپ یہاں پر دینا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر دوستو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ آپ نے جو بھی شپیشل سیمبلز ہیں یعنی کومہ ایکول ڈیش وہ آپ نے یہاں پر اڈریس پر نہ لکھیں تو اس میں جو ہے آپ کو کچھ پروبلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کا فارم جو ہے وہ سابمیٹ نہیں ہوگا ایلیگل کریکٹر کا آریر بھی آ سکتا ہے تو یہاں پر آپ نے کچھ نہیں لکھنا ہے ویسے ہی آپ نے لکھتے جانا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنی کلونی لکھنی ہے اس کے بعد آپ سٹریڈ نمبر دے دیں اگر آپ ہاؤس نمبر دینا چاہ رہے ہیں وہ دے دیں اور لاس پہ آپ اپنا چک وغیرہ کا نام بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ نے دیسٹرک سلائٹ کرنی ہے تو یہاں پر آپ کو دونڈنے میں جی کافی زیادہ مشکل ہو جائے گی تو آپ نے کی بورڈ سے جو ہے اپنا فرس کیپ ٹائپ کر دینا ہے جو بھی آپ کے شاعر کا ہے تو آپ کو ایزیلی مل جائے گا اس کے بعد آپ نے اپنی لوکیشن سلائٹ کرنی ہے کہ دیسٹرک اور تحصیل میں جو بھی لوکیشن بنتی ہے آپ کے نیڑل تو وہ آپ نے یہاں پر سلائٹ کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا پرمنٹ اڈریس دینا ہے تو جو بھی آپ کا پرمنٹ اڈریس ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے اگر آپ کا پوسٹ اڈریس اور پرمنٹ اڈریس آپ سیم دے رہے ہیں تو آپ نے یہاں پر وہاں سے کاپی کرنا ہے کنٹرول سی سے اور پھر آپ نے نیچے یہاں پر پیس کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اس کی بھی دسٹرک وہی کر دینا ہے جو آپ نے اوپر کی تھی دوستو یہ ساری آپ کی جو ہے پرسنل انفرمیشن ہے یہاں تک تو آپ کو کوئی زیادہ جو ہے وہ مشکل پیش نہیں آنے چاہیے جو آپ کی انفرمیشن ہے وہ آپ بیٹر جانتے آپ نے لکھ دینی ہے یہاں پر فون نمبر دینا ضروری ہے اور لیکن اگر آپ ایمیل نہ بھی دیں گے تو یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ ایک اپشنل اپشن ہے کیونکہ اس کے سامنے جو ہے ریڈ کلر کا سائن نہیں بنا ہوا میرے نکھ خیال میں ایمیل کا اتنا امپورٹن رول ہے کیونکہ میں نے بھی ایمیل جتنی بار دی تھی کسی کی بھی ان کو ایک بھی ایک بار بھی جو ہے علامہ اکبال اوپن یو اسٹی والوں نے کنٹیکٹ نہیں کیا نمبر پر ہی کنٹیکٹ کرتے ہیں اس لیے آپ نمبر لازمی دیں ایکٹیو نمبر دیں جو کنورٹ نہ ہو اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنی لاس ڈگری چوز کرنی ہے یعنی اگر آپ بیچولو کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے انٹر میڈیٹ چوز کرنا ہے آپ نے کیا کیا اس کے بعد آپ نے پکس اپلوڈ کرنی ہے پکس جو آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اس کا سائز جو ہے تیس کے بھی ایک سو تیس کے بھی سے ہے وہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے پکس آپ کوئی بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں نو ایشو کوئی بھی یعنی کہ بلو بیک گرونڈ وائی بیک گرونڈ تو سب پکس جو ہے اس میں چل جائے گی ایسا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے تو دھیان آپ نے یہ رکھنا ہے کہ جو بھی پکس جو ہے آپ نے اپلوڈ کرنی ہے وہ ایک سو تیس کے بھی سے زیادہ اس کا سائز نہ ہو تو آپ نے سائز کس طرح کم کرنا ہے جو آپ گوگل پر جا کے لکھے ری سائز ایمز پکس تو بہت زیادہ ویب سائز ہے کہ وہاں پر آپ ایزی لی اپنی پکس کا جو سائز ہے وہ ری سائز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ پینٹ والا اپشن اوپن کر کے وہاں سے بھی ری سائز کر سکتے ہیں یا میکرو سوٹ والا اپشن ہوتا ہے وہاں سے بھی آپ پکس کو ری سائز ہوس کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پر جو مین ٹوپک ہے جہاں پر بچوں کو بہت زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ سلیکٹ کرتے ہیں اس وقت بچوں کو بہت زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہیں تو یہاں پر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے میں نے کیا ہے بیچرر اس کے بعد بیچرر میں آپ کیا کرنا چاہ شر دے دیں ہیں یہ manche суئ commandments konfirm یہ آپ نے کی آنی ہی آنی اس کے بعد یہاں پر اگر اگر فرس سمیسٹر ہے تو فرس سمیسٹر میں جو ہے ساری بک جو ہے وہ کنفرم ہوتی ہے آپ اپنی طرف سے کوئی نہیں رکھ سکتے تو دوستو جہاں پر جو ہے آپ نے جب بکس جوز کرنی ہے تو آپ نے اس کا پیٹرن جو ہے جو کہ آپ کی پروسپیکٹرز پر موجود ہوتا ہے وہ آپ نے پہلے ریڈ کر لینا ہے یعنی کہ اس سمیسٹر میں آپ نے کتنے کرائیڈ ہورس جو ہے وہ پڑھنے ہیں تو آپ نے یہ بھی دیکھ لینا کہ آپ کتنی جو ہے وہ فل کرائیڈ ہورس رکھ سکتے ہیں یا آپ کتنے جو ہے half کرائیڈ کرس رکھ سکتے ہیں فل کرائیڈ ہورس جو ہے وہ سیکس ہورس کا ہوتا ہے اور half کرائیڈ morty آپ پروسپیکٹر سے چیک کر لیں کہ آپ نے اس سمیسٹر میں کتنے کریڈٹ ہورس جو آپ پڑھنا ہے وہاں پر آپ کو انفرمیشن مل جائے گی جیسے ہی آپ دوستو آپ نیکس والی اپشن پر کلک کر رہوں گے تو یہاں پر آپ نے اپنی جو ایڈیوکیشن ڈیٹیل ہے وہ آپ نے پروائیڈ کرنی ہے یعنی میٹرک میں آپ نے کیا کیا تھا اور اس کے بعد جی آپ نے انٹر میڈین میں کیا کیا تو ساری ڈیٹیل جو ہے آپ نے یہاں پر لکھ دینی ہے دوستو اگر آپ کو کوئی بھی پروبلم جو ہے وہ فیس کرنا ہی پڑے تو آپ مجھے نیچے کمیٹس ضرور کی جائے گا تو آپ کو کمیٹس کا جواب جو ہے انشاءاللہ ضرور دیا جائے گا اور آپ کی پروبلم جو ہے وہ سولپ کی جائے گی تو میرے خیال میں پروبلم نہیں آنے چاہیے اگر آپ جو ہے دھیان سے فارم فیل کریں گے تو جیسے دوستو آپ نے اپنی ایڈیوکیشن انفرمیشن دینی ہے تو آپ سبمیٹ والے اپشن پر پلک کر دیں گے تو آپ کا جو فارم ہے وہ سبمیٹ ہو جائے گا تو یہاں پر آپ کو آپ کا فارم جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا تو یہاں پر آپ نے اپنی سائی ڈیٹیل جو ہے وہ ریڈ کر لینی ہے اس کے بعد یہ انسیکشن دی گئی ہے آپ نے یہ بھی اچھی طرح جو ہے وہ ریڈ کر لینی ہے اس کے بعد یہاں پر یہ چلاہ فارم ہوگا تین چلاہ فارم کی پڑتی ہوگی ایک جو آپ نے بینک والوں کو دے دینی ہے اور دوسری آپ نے جو ہے اپنے پاس رکھنی ہے اور تیسری آپ نے یونیورسٹی والوں کو بیجنی ہے دوستو اگر جو ہے آپ کو فی سبمیٹ کروانے پروبلم ہو تو ان کو نے ایک نیو اپشن لانچ کیا ہے کروس چ چکا تو وہ بھی آپ سبمیٹ کروا سکتے ہیں وہ آپ نے کس طرح کروانا ہے اس پر ہمیں آریڈی ایک کمپلیٹ ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں تو لنک آپ کو نیچے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو آپ اس اس سے بھی سبمیٹ کروا سکتے ہو لیکن اگر آپ کا ای بیل میں اکاؤنٹ بنا ہوئے تو آپ ای بیل کی ایپ سے بھی آن لائن فیز جو ہے گھر بیٹھے جمع کروا سکتے ہیں تو تھانکیو سو مچ ملیں گے آپ کے ساتھ ایک اور ویڈی اللہ حافظ